جج اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے آج اعتزاز ایسن بھی پی ڈی ایم پر برسے ہیں اور فواج چودری بھی جسٹس مندوخیل پی ڈی ایم کی زبان بول رہے ہیں سپریم کورٹ میں اور اس چیز پر زور دے رہے ہیں کہ فیصلہ چار تین سے آیا ہے اس لیے الیکشن پر درخواست آگے بڑھی نہیں سکتی اس پر فواج چودری نے جواب دیتے ہوئے کہا جسٹس مندوخیل صاحب نے آج یوٹن لیا اور اپنے بیان کی عجیب و غریب وضاحت کر دی ہے ان کو چاہیے تھا یہ موقف تھا تو بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لیتے کہ میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا سپریم کورٹ کے جج کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے اور بالکل اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی ایک جماعت کے لیے فیصلہ کرے بلکہ ججز کو آئین کے مطابق کتاب کے مطابق چلنا چاہیے اب کل ہنگامی طور پر پی ڈیم نے اجلاس بلایا قومی اسمبلی کا اور ججوں پر پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ یہ ڈر جائیں گے اور اس پر سماعت نہیں کریں گے کہا گیا کہ چیف جسٹس کا سو موٹو کا اختیار ختم کرنا ہوگا پر تو یہ سکتے نہیں تھے لیکن ایک دم ہائی بنائی گئی دوسرے جانب اس پر اتضاز ایسا نے کہا کہ قومی اسمبلی کی قرارداد گناہ ہے لذت کی طرح ہے جس کی کوئی آئینی حصیت نہیں انہوں نے واضح کہا کہ تین دو کا فیصلہ وہیں کا وہیں رہے گا یکم مارچ کے فیصلے پر تین دو سے پانچ ججوں کے دستخط ہیں اب آپ بتائیں دوستو کہ جن سات ججوں کی یہ بات کر رہی ہیں ان میں سے دو ججوں کے دستخط کہاں ہے اگر فیصلہ چار تین سے آتا تو سات ججوں کے دستخط ہوتے لیکن یہاں پر دستخط ان کے نہیں ہے چیف جسٹس مندو خیل کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس وقت کن کے اشاروں پر کھیل کھیل رہے ہیں اس وقت ملک کے لیے بہت ضروری ہے فری اینڈ فیر الیکشنز کروانا اگر یہ نہ ہوئے تو ملک سیول وار کی طرف بڑھ سکتا ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت یہی چاہتی ہے کہ ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھے اور ان کو الیکشنز نہ کروانے پڑھیں